موسیقی پاکستان فلم انڈسٹی کے نامور کومیڈین رنگیلا کو اپنے مددہوں سے بچھڑے ساتھ برس بیپ کے ادا کر رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا وہ اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ افغانستان سے ہجرت کر کے صبح سہرت میں آباد ہو گئے رنگیلا کو کم عمری سے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ لاہور آگئے جہاں پر وہ فلموں کے سائن بورڈ بنا کر اپنا گزارہ کیا کرتے تھے لیکن جناب دلچسپ بات یہ ہے کہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود ادا کر رنگیلا نے وہ نام کمایا کہ جس پر ایک عالم رشت کرتا رہے گا انہوں نے انیس سو ساٹھ میں فلم جٹی سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا فلم انڈسٹی میں ڈائریکٹر، رائٹر، ہیرو، کومیڈین، گلوکا اور فلم ساز کی حیثیت سے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا جو کہ آج بھی ایک وارڈ ریکارڈ ہے تمہارے گانے سے مجھے یاد آ گیا ہے کیا جب رزی اور میں مل کے بیٹھتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے جیسے بکری اور گدھا بیٹھی ادھا کرنگیلا چالیس سال تک فلم نگری پر راج کرتے رہے انہوں نے تقریبا پانچ سو سے زائد فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کئی فلموں کے ایوارز بھی اپنے نام کیے انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹی میں بے مثال گلوکاری بھی کی اور ان کے گاہے و گانے آج بھی عوام میں بہت مقبول ہیں ادھا کرنگیلا بلا شبہ ایک عظیم ترین اور اہد ساتھ فنکار تھے جسے ہمیشہ یاد رکھ جائے گا ان کے مزایت کے داروں کا ذکر کرنے کے لیے ایک عمر درکار ہے دنیا کو ہسانے والا یہ فنکار آج اس دنیا میں موجود نہیں لیکن اس کی یادیں آج بھی اس کے چاہنے والوں کے دلوں میں موجود ہیں ملک ادم تو ننگے پنڈے آندہ ایس چہانے بندہ ایک کفن بھی خاطر کمیں پہنڈا کردہ کیمرمن نیم احمد کے ساتھ سید آفاق علی زیدی چینل فائیو لاہور